ایلیکشن میں کامیابی کے لیے نون لیگ انتخاب اتحاد کے لیے کوشہ ملکی سیاسی منزہ نامے پر بڑی پیش رافت ایمکی ایم کے تین اکنی وفت کی خواہد نون لیگ نواز شریف سے لاہور میں ملکات سندھ کی سیاست میں بڑے بریک تھو کا امکان نون لیگ کی جانب سے ایمکی ایم کو سیٹ ایڈجشمنٹ کی تجویز پیش کی جائے گی خالد مقبول صدیقی کے سربراہی میں ایمکی ایم کے وفت کے مورل ٹاؤن پہنچنے پر شہباز شریف اور رانہ سناؤلا نے استقبال کیا سیاسی منظر نامے پر بڑی حل چل نواز شریف اور آسیف علی زرداری میں رابطہ سابق صدر کی وطن واپسی پر لیگی قائد کو مبارک بات ریاست کو بچانے اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے مل کر کردار ادا کرنے پر اتفاق ایک دوسرے کو ملاقات کی بھی دعوت ملک میں آم اتخابات کی تاریخ کا اعلان نون لیگ اپنا منشور بنانے کے لیے متحر ریک تین تیسٹ اکنی منشور کمیٹی کے ارکان کا اعلان عرفان صدیقی کمیٹی کے چیمن مکرر احسن اقبال پرویز رشید ساد رفیق آزم رسید تارر شامل قرم دستگیگ ڈاکٹر تاریخ فضل چہدری پیر سابر شہبی کمیٹی کا حصہ کمیٹی میں چاروں صوبوں آزاز جمعہ کشمیر گلگت پلتستان اور اقلیتوں کو بھی نمائندگی دی گئی ہے آج بلک کے مسائل کا حل کسی ایک جماعت کے پاس نہیں ہے یہ صرف ایک اتحاد اور اتفاق میں اس کا حل ملے گا لیکن سیاسی لیڈر اندر باہر ہوتے رہتے ہیں ان کا پیغام اور سپورٹ اگر عوام میں ہو تو وہ رہتی ہے اس حوالے سے پی ٹی آئی اقتدار میں رہی ہے ایک اپوزیشن کی بڑی جماعت تھی انہوں نے اپوزیشن میں بیٹھے نہیں لیکن ایک بڑی جماعت تھی تو یقیناً ان کا ایک رول ایک مقام ہے سیاست کے لئے میں پارٹی کے معاملات میں میں نے اسریفہ دے دیا تھا پارٹی کے غدے سے تو میں کسی ملکہوں نے شامل نہیں ہوتا جب پارٹی کے ہر اچھے اور برے وقت کا ساتھی ہوں نواز شریف بلائیں گے تو چلا جاؤں گا سیاستدانوں کے درمیان رابطے اچھی بات ہے پی ٹی آئی اقتدار میں رہی اس کا سیاست میں ایک اہم کردار ہے ملک کے دروس تراستے کا تائین نہ کیا تو مشکلات میں اضافہ ہوگا نیاب اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے لیگی رہنما شاہید خاکان عباسی کی میڈیا ٹاک ہر پاکستان کی شہری ایک امیدوار تو بن سکتا ہے مگر آخر جو فیصلہ ہے وہ عوام کریں گے اور میں پر امید ہوں کہ پاکستان کے عوام اس بار پاکستان کا وزیر اعظم لاہور سے تو نہیں ہو ہمارا راستہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ رہے گا اور الیکشنز میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنے بلپوتے پہ اپنا منشور پہ اپنا رسلی آپ کے مطابق لڑیں گے صدر زرداری صاحب کا جو رابطہ ہوا تھا میاں صاحب کی ساتھ وہ تو اپنا ان کا وطن واپسی کے آج خبر آئی ہے آج شاید خبر آیا ہوگا خبر پرانا ہے آنے والا وزیر اعظم لاہور سے نہیں ہوگا بلاول بھٹو زرداری کا دعویہ ہر شہری وزیر اعظم کا امید بار تو بن سکتا ہے آخری فیصلہ عوام کریں گے پیپلز پارٹی اپنے بلپوتے اور اپنے منشور پہ ایلیکشن لڑے گی مہگائی بے روزگاری ختم کریں گے عوام میں مسائل کا حل نکالیں گے حساس تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو کوئی معافی نہیں ہوگی بلاول بھٹو زرداری امریکہ پاکستان میں ازادانہ اور منصفانہ انتخابات کا حامی انتخابات میں پاکستانی عوام کا مفاد یقینی بنایا جائے کسی امیدوار یا سیاسی جماعت کی نمائندگی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے اس کا فیصلہ پاکستانی عوام کو کرنا ہے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ سٹاک مارکیٹ میں نیا ریکارڈ کائم ہنڈرڈ انیکس ملکی تاریخ میں پہلی بار چاون ہزار پوائنس کی سطح عبور کر گیا کاروبار کے آغاز میں چار سو سات پوائنس کا اضافہ ہنڈرڈ انڈیکس چاون ہزار دو سو سٹھ سٹھ پوائنس کی سطح پر ٹریڈ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں ایک روپے آئکتر پیسے کا اضافہ امریکی گرنسی دو سو ستھاسی روپے میں ٹریڈ اسرائیلی فوج انسانیت کے دشمن اسبطالوں کو حدف بنا کر فلسطینیوں کو اذیت سیہونی فورسز یہ غزہ میں بمباری سے علشفہ اسبطال کا سولر پینل سسٹم تباہ تبانائی کا واحد ذریعہ بھی ختم عملوں کے باعث تھی انتیس میں سے سولہ اسبطال بن اسبطالوں سمیت چار سو ساٹھ سے زائد مقامات کر فضائی حملے شہید فلسطینیوں کی تعداد دس ہزار سے بڑھ گئی شہدہ میں چار ہزار آٹھ سو سی بچے اور دو ہزار پانسو پچاس خواتین شامل بتیس ہزار سے زائد زخمی پندرہ لاکھ سے زائد شہری بے گھر غزہ کی صورتحال اقواب میں متدک ایک اور اجلاس پہ نتیجہ خاتم جنگ کے حوالے سے قرارداد پھر منظور نہ ہو سکی بند کمرے میں دو گھنٹے تک جاری رہنے والے اجلاس میں اختلافات خاتم نہ ہو سکے امریکہ کا دہرہ رویہ اقوام عالم کے راستے میں رکاور بن گیا امریکہ ایک طرف تو انسانی ہمدندی کی بنیاد پر جنگ میں وقفے کی بات کرتا ہے تو دوسرے طرف اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے دنیا انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کا مطالبہ کر رہی ہے غزہ بچوں کا قبرستان بن رہا ہے کوئی بھی محفوظ نہیں اقوام متحدہ کو غزہ میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں پر گہری تشویش غزہ کی حالت کسی ڈرون خواب جیسی ہے شہریوں کے قتل عام کا کوئی جھواز نہیں دیا جا سکتا فلسطین کے جنگ نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا سیکیٹی جرنل اقوام متحدہ انتونیو گوتیریس کی نیوز کانفرنس غزہ میں اندن فراہمی کی اجازت دینے کا مطالبہ مصر کا رفاہ بوجر مریضوں اور غیر ملکیوں کے انخلاق کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا اعتبار داروں سے میں تیرہ زخمی رفاہ کراسنگ سے مصر آئے اب تک نوے سے زائد فلسطینی زخمیوں کو منتقل کیا جا چکا ایمبولنس پر اسرائیلی حملے کے بعد رفاہ کراسنگ کو بند کر دیا گیا تھا مصری حقہ غزہ کی بگرتی صورتحال امریکی صدر جو بائیڈن اور اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے درمیان ایک اور ٹیلی فونی کے رابطہ غزہ مجواری صورتحال پر دبادیہ خیال جنگ کے حوالے سے مختلف فہنوں کا جائزہ لیا گیا جنگ شروع ہونے سے اب تک امریکی صدر اور نیتن یاہو کے درمیان نو مرتبہ ٹیلی فونی کے رابطہ ہو چکا مگر جنگ بندی پر اتفاق کے رائے نہ ہو سکا امریکہ نے غزہ میں فاری جنگ بندی نہ کرائی تو بھاری نقصان اٹھائے گا نہتے فلسطینیوں کا قتل عام رکنے میں ہی امریکہ کی بھلائی ہے بہتر ہوگا امریکہ جلدی مشورہ مان لے ایرانی وزیر دفاع بحمد رضا اشتیائی کا دو ٹھوک اعلان چین کی اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق آزاد فلسطینی ریاست کے حمایت اسرائیل فلسطین تنازے پر چین کا موقف ہمیشہ سے مستقل اور واضح ہے مسئلے کے حل کے لیے چین بینل اقوامی برادری کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا ترجمان چینی وزارت خارجوں کا بیان پرانس کا غزہ میں مکمل جنگ بندی کا مطالبہ انسانی بنیادوں پر امداد کے رسائی بہت ضروری ہے پائیدار امنہ ہونے کی بدہ سے ابھی یہ ناممکن نظر آ رہا ہے اقوام متحدہ میں فرانسیسی مندوب کی سیکیروٹی کاؤنسل جلاس کے بعد گفتگو مکموز ابیت المقدس میں سہونی فورسز کا بارہ سالہ بچی پر بہترین تشدد انسانیت کے دشمن اسرائیلی فوجی بچی کو گھسیٹے ہوئے ساتھ لے گئے ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر بارہ حماس سے جنگ اسرائیلی معیشت پر بھاری ایک ماہ میں جنگی جنون کی قیمت سات ارب ڈالر جنگ آٹھ سے بارہ ماہ جاری رہی تو پچاس سے پچاس ارب ڈالر کیمت چکانا پڑے گی اسرائیلی میڈیا نے اداد و شمار جاری کر دیئے اگر حزباللہ ایران یا یمن جنگ میں شریف ہوا تو اسرائیل کا مالی نقصان سینکڑوں اور ارب ڈالر تک پہن سکتا ہے بزدل اسرائیلی فوجی جنگ کے میدان میں جانے سے خوف زیادہ اسرائیل نے حماس سے لڑنے کے لیے فرانس سے قرائے کے فوجی بھٹی کر لیے بارہ ہزار ڈالر تک مہانہ دیے جائیں گے پرائیوٹ فوجیوں کے بھٹی کا مقصد اسرائیلی فوج کو غزہ میں براہ راز تصادم سے بچانا ہے حس پانوی اخبار کا دعویٰ پاکستان فلسطینی بھائیوں کے شانہ پر شانہ غزہ کے لیے پاکستان کے جانب سے امداد کی دوسری کھیپ آج روانہ ہوگی وزیر خارجوہ جلیل عباس جلانی کے حبل جانوالے خصوصی تیارے کو روانہ کریں گے ترجمان دفتر خارجوہ کا اعلان پاکستان کے جانب سے پہلے بھی امداد بھجوائی گئی تھی عام دشمنوں کا ایک اور وار دیگر خان کے تحصیل دھرہ زندہ میں آئل گیس کمپنی کے کمپ پر دہشت گردوں کا حملہ دو پولیس احلکار شہید تین زخمی ہو گئے اسپطال منتقل ایک احلکار کی حالت تشویشناک آصف زرداری اور بلاول بھٹو کی حملہ کی بزمت کہا ملک سے دہشت گردوں کے خاتمے کی جنگ چاری رہے گی چیمن پی ٹی آئی اور شامی مد قریشی کے خلاف سائفہ کیس سپیشل سیکرٹ ایک کے تحت اڑیالا جیل میں سمات ہوئی خصوصی عدالت کے جاجب الحسنان زلکر نین کیس کی سمات کر رہے ہیں پی ٹی آئی چیمن اور شامی مد قریشی بھی کم رہے ہیں عدالت میں موجود ایف ایئے کے سپیشل پروسیکیوٹر شہ خاوار زلفکار عباس نقوی کے دلائل سائفر کیس میں شاہ مد قریشی کے درخواست زمان پر سمات ایف ایئے پروسیکیوٹر سپریم کورٹ میں مصروفیت کے باعث بیش نہ ہو سکے اس آبال ہائی کورٹ میں سمات بغیر کاروائی ملتلی ایتصاب عدالت میں شہباز شریف اور ڈیگر کے خلاف آشیانہ ریفرنس کے سمات عدالت نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی تشریح تک آشیانہ اقبال کا فیصلہ روک دیا ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتے عدالت کے ریمانس شہباز شریف سمیہ دیگر کے بریت کی درخواستوں پر مزید معاونت مانگ لی ایتصاب عدالت کے جاج ملک علی زلقنین نے کیس پر سمات کی ملزمان کے خلاف چھ سو ساٹھ ملین روپے کا ریفرنس ہے پرکٹ ورلڈ کپ میں آج آسٹریلیا اور افغانستان میں جوڑ پڑے گا میچ دو پہر ڈیڑ برے شروع ہوگا ٹورنمنٹ میں آسٹریلیا کے سات میچ کھیل کر دس پوائنٹ تیسری پوزیشن پر موجود عوانستان کا سات میچ کھیل کر آٹھ پوائنٹ کے ساتھ چھتا نمبر کیوب ویل سارفین کے لیے بجٹ سبسیڈی خاتم کی جائے آئی ایم ایف کا مطالبہ عالمی مالیاتی داری کی سلدریزیشن سکیم تجویز کیوب ویل سلدریزیشن سکیم پر نوے عرب روپے خرچ ہوں گے تجاویز آئندہ ماہ وفاقی کابینہ کو پیش کی جا سکتی ہیں نوے عرب میں سے تیس عرب وفاقی حکومت تیس عرب صوبے اور تیس عرب کیوب ویل سارفین دیں گے پنجاب میں گندم بہران سنگین فیمن قیمت میں چار سو روپے اضافہ اوپن مارکیٹ میں گندم چار ہزار آٹھ سو روپے فیمن فروخت ہونے لگی ایک ہفتے میں بیس کلو آٹھے کے تھیلے کی قیمت میں دو سو روپے اضافہ پاکستان سٹیٹ آئل کے گرشی قرضے میں اضافہ سات سو چھپن عرب نواسی کروڑ روپے سے تجاوز پی اے سو کا لیٹر آف کریڈٹ ڈیفالٹ ہونے کا خدشہ وزارت خزانہ کو خطلک دیا لیٹر آف کریڈٹ کو بچانے کے لیے فوری طور پر اسی عرب روپے درکار ہیں غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں بلاوی سناصر کے خلاف ملک بھر میں کاروائیاں چار سو تریپن مقدمات در چھے سو باوہ ملزمان گرفتار چار عرب نیس کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی برامت ایف آئی اے نے روانس سال غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں بلاوی سناصر کے خلاف چار سو باون چھاپے مارے غیر قانونی افغان شہریوں کی اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری چھے نومبر کو نو ہزار آٹھ سو سولہ غیر قانونی مقیم افراد واپس چلے گئے واپس جانے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل اب تک ایک لاکھ اٹھانمی ہزار پانچ سو چھون غیر قانونی طور پر مقیم باشندے واپس جا چکے نگران مزیرعالہ پنجاب کا لاہور میں خالد بٹ چوک انڈر پاس پروجیکٹ کا دورہ منصوبے پر جاری تعمیراتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ کام کی رفتار مزید تیز کرنے کے ہدایت انڈر پاس کو اسی ماہ کے وسط تک مکمل کیا جائے موسی نظر نکوی کی ہدایت لاہور میں سموک کا راج برقرار آلودگی کے اعتبار سے صوبائی دار الحکومت دنیا میں پہلے نمبر پار آسطر کالٹی انڈیکس 347 ریکارڈ شہری مختلف بیماریوں کا شکار ہونے لگے طبی واہرین کا شہریوں کو ماسک استعمال کا مشورہ سموک کی صورتحال پر اہم فیصل متوقع نکران وسیر اعلیٰ پنجاب نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اہم اجلا ساج بھلا لیا اور کوئٹہ اور گرد و نواح میں دوسرے روز بھی باری سردی کے شدت میں اضافہ چومن زیادہ سبی اور کلات میں بھی بادل برسنے کی پیش گئی کشمیر گرگت بلدستان اور خیبر پختوندخا کے مختلف علاقوں میں باریش کا امکان موسیقی